حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ قبضہ مافیا کیا ہے پورے ملک میں شور ڈلاوا ہے قبضہ مافیا کا اور آپ لوگوں نے اس کو کیسے ٹیکل کیے بسی اللہ پہلے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ قبضہ مافیا سے مراد کیا ہے قبضہ مافیا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی آرگنائیج گروپ جو فورس کے تھو یعنی کہ پاور اور اپنے بندوقوں کے تھو اور وہ کسی جگہ پر قبضہ کرے یہ قبضہ وہ سرکاری زمین پر بھی کر سکتے ہیں اور یہ قبضہ وہ کسی پرائیوٹ آدمی کی زمین پر بھی کر سکتے ہیں اگر تو سرکاری زمین پر کریں تو پھر ڈی سی اس درکہ کے جو ڈیپٹک مشروع ہوتے ہیں ان کی ذمیداری ہوتی ہے کہ وہ جائیں اور فورس بھی یوز کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نوٹیسی شکر دیں اور اگر پرائیوٹ لائٹ پر قبضہ ہے تو وہ اس کے لیے پھر اپنے کی پرسیڈنگز کرنی پڑتی ہیں تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی ہی اس کی جگہ ہے یا اس کی جگہ ہے اس کی ملکیت کس کے پاس ہے اور کیا کوئی اگریمنٹ تو نہیں ہوا ہوا کیونکہ اس میں ایویڈنس ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر سیبل کورٹ کی پاور ہوتی ہے کہ وہ کریں اسناباد کے اندر ہمیں جو سب سے بڑی شکایت پہلے جو تھی وہ تو یہی تھی کہ اسناباد میں سرکاری زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں ہاں پر سیڈی اے سب سے بڑا ادارہ ہے اور این ایچ اے ادارہ ہے ان کی زمینیں ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم نے ایک میسیف ایکشن لانچ کیا پنہ سے بیس ہزار کنال کی زمین خالی کرائی جس میں جس کی مالیت پانچ سو ارب روپے سے بھی زیادہ ہے اور اس میں ہم نے قائدہ ایلنورسٹی پر بھی آپریشن کیا اس میں ہم نے گورنگ ریور پر آپریشن کیا گوٹینیکل گارڈن ساڑھے سات سو ایکڑ تھا اس کو خالی کرا کے ہینڈ ور کرایا پجاب کا فورس لینڈ تھا وہ سارا خالی کرایا ساڑھے آٹھ سو نوہ سو ایکڑ وہ جگہ خالی کرائی اور ہم نے اس کی جو سٹارٹ ہے وہ سٹارٹ ہم نے کشمیر ہائیوے کے اوپر سے کیا جس کو اب ہم سری نگر ہائیوے کہتے ہو ہم نے بہت بڑی بڑی مارکز تھی جو مین کشمیر ہائیوے کے رائٹ آف وے میں بنی ہوئی تھی ان کو ہم نے بلڈوز کروایا اور بڑا مشکل آپریشن تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف ہم بلڈوزر لے کے گئے اور گرایا اس کے اوپر بڑی ریٹالیشن ہوتی ہے کیمپینز چلتی ہیں اور جو مافیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیا کے در بھی ان کے بندے ہوتے ہیں ہم نے بغیر کسی جانی نقصان کے یا ایکشن کیا اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب رہے ہیں باقی ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے شاء اللہ دیتا کے اندر ایک گروپ پکڑا جو کراچی کے اندر مانورٹی کمیونٹیز کو اور اور سیکٹس کو زمینے بیچ رہے تھے اور پلازے بنا رہے تھے اور وہ جگہ سٹیٹ لینڈ تھے اور وہ جگہ سٹیٹ لینڈ اس طرح تھی کہ وہاں پر ایک گارویج ڈپنگ گراؤنڈ ہوتا تھا پھر کوٹ کی آرڈر سپیکٹی یہ تو ریسنٹلی ہے یہاں پہ گارویج سے گراؤنڈ نہ ہو تو اس کو ریموف کر دیا گیا اور پیچھے یہ لوگوں نے یہاں پر قبضے کر کے پیشنا شروع کر دیا اب بھی ہمارا اگلا پلان یہ ہے کہ ہم نے سپارکوں کے ساتھ امیجری ملوہ لی ہے اور اس امیجز کے اوپر پسلے چار پاک سال میں سٹیٹ لینڈ کے اوپر جو جتنے بھی قبضے ہونے ایکوائیڈ لینڈ کے اوپر سی ڈے کی ان کے اوپر ہم گرانڈ آپریشن کرنے جانا رہے ہیں اچھا یہ آپ نے مافیا کا ذکر کیا تو مافیا یقیناً آپ کو تھریٹ بھی کرتا ہوگا یہ تھریٹس کس قسم کی آتی ہیں آپ کو کیا تھریٹس سے کیا مراد ہے تھریٹس تو سٹریٹ اوئی یہی تھریٹ آتی ہے کہ یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے آپ ادھر یہ پاکھانا کریں اور یہاں آپ کو مرسوا کر دیں گے یا آپ کو عدالتوں میں ایسا کریں گے کہ آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کو ٹرانسفر کروا دیں گے اس طرح کی ہر قسم کی تھریٹس کرتے ہیں اوپن لی بھی کرتے ہیں انڈائریکلی بھی کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پر تو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو انبال کیا جنہوں نے جالی خبریں لگانا شروع کیا اور پھر ہمیں ایف آئی اے اور عدالتوں میں جانا پڑا ایسے لوگوں کے خلاف تاکہ وہ جالی خبریں لگانا بات کریں